بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل کا بھی ایک ہیکٹک ترین دن تھا وفاق کے بجٹ کے حوالے سے اور میں تمام ملازمین کا دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتوں کہ جنہوں نے عملی طور پہ جو ہے اس احتجاج میں شرکت کی خاص طور پہ ہمارے بلوچستان گلگت بلتستان اور سندھ سے تعداد میں بے شک کم تھے ساتھی جو سب سے دور سے آئے اس کے بعد جو پنجاب سے ہمارے ساتھی ایک بڑی تعداد کی اندر اور خیبر پختونخواہ سے آئے اور اس کے بعد جو میرا گھر پاکستان کا گھر جو وفاق ہے وفاق کی تمام یونینز اسوسیئیشنز فیڈرل سیکیٹریٹ کے ساتھی جو ہیں فیڈرل سیکیٹریٹ کی کور کمیٹی کے ساتھی آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس پور امن طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گورنمنٹ کو میسیج کنوے کیا اور جو ایک بڑی تلوار تھی پینشن اصلاحات کے نام کے اوپر جس کی سمری غالمن اگست کے اندر تھی جو گئی ہوئی تھی مگر کیونکہ یہاں پہ فیڈرل میں ایک ایک چیز کی اوپر کوئی ملازمین دشمن کوئی پالیسی آتی ہے تو اس پہ نظر رکھی ہوتی ہے ٹائم لی ہم نے ساتھیوں کو آگاہ کیا تمام صوبوں میں اس کی کمپین چلائی اور بالاخر الحمدللہ اس بجٹ کے اندر وہ جو نافذ ہونی تھی الحمدللہ ہم لوگ اس میں کامیاب ہو گئے کیا پایا کیا کھویا بجٹ کے حوالے سے مطالبات آپ سب کو بتا تھے کہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ تھا ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس الاؤنس میں دو سو فیصد اضافہ تنخواہوں کے ساتھ ساتھ پینشن کے اندر اضافہ پینشن تو ہم نے بچانی ہی تھی جو ہماری ڈیمانڈ تھی تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک کنٹیجن ملازمین کی ریگلرائزیشن وفاقی ملازمین کی جو اپگریڈیشن تھی صوبوں کی طرز پہ سکیل تھے اگلے ملے میں الاؤنسز پہلے والے اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کی پرائیوٹائزیشن خاص طور پہ ہمارا جو پاک پی ڈی وی ڈی کا ادارہ ہے جس کو ختم کیا گیا ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈیفینیٹلی ہر دفعہ ایک لمبی بحث چل پڑتی ہے بجٹ کے بعد تو جو ساتھی یہاں پہ جنہوں نے شرکت کی یہاں پہ آئے ان کے لیے کامیابی کیا ہے کہ آج بہت سے ساتھیوں کی مجھے کالز آئیں دیفینیٹلی میں تھکا ہوا تھا دیر سے اٹھا کہ ٹیکس سلیب جو ہے وہ بڑھا دیا گیا سوال آیا ہاؤس رنٹ میڈیکل کنمنسل آنس کے اندر اضافہ نہیں ہوا ریگلرائزیشن کے حوالے سے ساتھیوں کا جو ہے وہ سوالات تھے تو میں نے سب سے صرف ایک بات کی اور جو ساتھی سن رہے ہیں اس میسیج کو شیئر بھی کریں بلکل خدا کو حاضر ناظر جان کے میرے سمیت کہ بے شک ہم نے ایک مطالبہ تو کیا ہوا تھا ڈس سے پندرہ فیصد کی بات چل رہی تھی حد جو ہے یہ بات چل رہی تھی کہ جی بیس فیصد تک جو ہے ہو جائے تو بڑا کارنامہ ہوگا پچیس فیصد تک خاص طور پر گریٹ ایک سے سولہ کے ساتھی جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا ان تمام حالات کے اندر محروم ملازمین کو اگر اس کے اندر سے ریلیف دیا جاتا جو ہم بات کر رہے تھے تو اسی بجٹ میں رہتے ہوئے محروم ملازمین کو ریلیف دیا جا سکتا تھا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو نہیں کیا گیا بر جو ملازمین کو ریلیف ملا ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا پچیس فیصد جس سے بات ہوئی ہے ساتھی کومنٹ میں بھی کریں گے ایمانداری کے ساتھ کہ کیا ساتھیوں نے یہ ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا کہ پچیس فیصد کی اوپر جو ہے سیلری مل جائے گی تو جواب ہے نہیں خاص طور پر خیبر پختونفہ کہ ہمارے ملازمین کو مبارک بات ہو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کیوں ان کی تو سٹیمپ لگ چکی تھی دس فیصد کی مگر آج پنجاب کا بجٹ بھی پیش ہو گیا الحمدللہ گریڈ سترہ سے بائیس کی بیس فیصد اور ایک سے سوڑا کی پچیس فیصد کا اعلان ہو گیا ہے جو کل رانہ سناولہ صاحب کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی جو ایک تاثر یہاں سے جاتا تھا گزشتہ سال کی طرح کہ وفاق سے ریلیف ملا تھا ہمیں وہاں پہ جدو جہد کرنے پڑی تھی الحمدللہ وہ نہیں ہو گئی جو دیگر ایشوز تھے پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے سکولوں کی لیو انکیشمنٹ کا اس کے لیے بھی ڈیریکشن جو ہے جاری کر دی گئی ہیں معاملات انشاءاللہ تالہ آگے چلیں گے ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے یہ ساتھی زین میں رکھے ہوں یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ بتایا ہے اس کے اوپر ہمارے رانہ سناولہ صاحب ہم نے لوکل یہاں کی امین تاریخ فضل چودری صاحب کو اس کمیٹی کے اندر جو ہے انوالف کیا ڈیپٹی کمیشنر صاحب ہوں گے کل جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اندر کہ ہم اپنا جو بھی پوائنٹس ہیں اس کے اوپر بریف بنا کے جو ہے ان کو دیں گے اور معاملات انشاءاللہ تالہ آگے چلیں گے ان کیس آگے نہیں چلتے تو پور امن احتجاج کا جو حق ہم جو ہے وہ بلکل محفوظ رکھتے ہیں بجٹ کے حوالے سے جو ریلیف تھا تمام ساتھیوں کو مبارک ہو جو ٹیکس سلیب انہوں نے بڑھایا ڈیفینیٹلی عادت ہے وزارت خزانہ کی کہ اپگریڈیشن بھی جب دی گئی تو سکیل تو اگلے تھے الانسز پیچھلے مگر ہم نے وہ بحال کروانے اس کے اوپر بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں کہ ہماری کلاس کو جو ہے ساتھیوں کو کتنا کتنا نقصان ہو رہا ہے کیا پا رہے ہیں کیا کھو رہے ہیں اس کے اوپر کیلکولیشن کر کے یہ جو سلیب بنے ہیں جب تک ہم ورکنگ نہیں کریں گے کیلکولیشن نہیں کریں گے چیزیں سامنے نہیں آئیں گی باتوں کی حد تک تو جس نے تنقید کرنی انہوں نے پچھلے سال پینٹس فیصد بھی کی ہم بھی اگر نہ شکری کریں میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ ہم مطالبہ تھا اسی پیسوں میں رہتے ہوئے محروم ملازمین کی سو فیصد تنقاہ بڑھ جاتی مگر اوورال جو پچیس فیصد جو ہے وہ تنقاہ بڑھائی گئی ہے بیس فیصد اس کی امید نہیں تھی کیونکہ اس کی اوپر زیادہ پیسے گورنمنٹ کے لگیں اگر یہ اکلمندی کا مظاہرہ کرتے وزارت خزانہ میں ایڈون نو کے ہمارے ساتھی جنہوں نے بجٹ بنایا یہ پرپودلز ہیں کیا آپ تنقاہوں میں دس فیصد اضافہ کرتے ہاؤس رنٹ کے اندر آپ سو فیصد اضافہ کرتے ملازمین کے دو سو نہ کرتے کنونس الانس میں آپ سو فیصد اضافہ کرتے دو سو فیصد نہ کرتے اور میڈیکل الانس میں بھی آپ سو سو فیصد اضافہ کر دیتے تو سرکار کے پیسے جو ہے وہ کم اس کے اندر لگنے تھے مگر پیسے آپ نے اپنی جیب سے گزشتہ سال بھی جو پینتیس فیصد جو ہے بڑھائی ایک مقصود طبقہ جو بھی ہے کس کو ریلیف دینا ہے کیا کیا ذہن میں چل رہا ہے یہ نہیں بتا کہ آپ نے جیب سے پیسے بھی زیادہ نکالے ملازمین کی جیبوں میں بھی گئے ان کا مطالبہ ہوسرنڈ کنونس کا وہیں پہ رہ گیا دس فیصد تنخواہ بڑھاتے اور باقی جو پیسے ہیں آپ اس پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں گورنمنٹ کے پیسے کم لگتے ہیں اس کے اندر تو ہمارے جو جینین مطالبات ہیں میں گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری جیب میں پچیس فیصد کا بینیفٹ تو دیا مگر ہمارے جو جائز جینین مطالبات ہیں اس کو آپ نے جو ابھی تک ٹچ نہیں کیا تو ہمارے لئے ایک فورم آپ نے وہ چھوڑ دیا کہ ہم دوبارہ سے احتجاج کی جو اپشن ہے اور بڑے دلیل کے ساتھ ہم احتجاج کی طرف جا سکتے ہیں اس کے ساتھ کل دھرنا آگے لے کے جانا یا اس کو موخر کرنے کے حوالے سے ساتھیوں کو بتاتا رہوں کہ تمام اپشنز ہمارے پاس موجود تھی کہ آیا کہ اس دھرنے کو ہم نیکس ڈے بزارت خزانہ کے سامنے شفٹ کرتے جو ساتھی تھے ان کو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہی ہمارا دھرنا جاری رہتا یا پھر ہم اس کو جو ہے فور دی ٹائم بینگ کیونکہ بجٹ اناؤنس ہو چکا ہے گرمی کی شدت جو ساتھی ادھر موجود تھے ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہ ہم معاملات کو کنٹینیو کر سکیں کیونکہ ریڈ زون کے اندر جب ہم احتجاج کرتے ہیں پہنچ تو جاتی وہاں پہ خیمے لگانا یا یہ سارے معاملات جو ہیں دیگر چیزیں دھرنے کے لیے نہیں پہنچ سکتی گورنمنٹ باہر تو ہم کہیں پہ بھی دھرنا یہ معاملات چل سکتے ہیں ریڈ زون جو ہم نے ساتھیوں سے وعدہ بھی کیا تھا بلکل لاسٹ سٹاپ جو ہے ہمارا پارلیمنٹ کے گیٹ کے اوپر ہم اپنے ساتھیوں کو پہنچ آنے میں کامیاب بھی رہے جو وفاقی وزراء تھے وفاقی سیکٹری تھے اے بی سی ڈی بلوک او سار بلوک جس میں تقریباً پندرہ سے بیس منصفی ہوتی ہے ماں سوائے جہاں پہ فائنینس اور انٹیریر جو ایک پورشن جو ہے ہمیں اس کو الٹیمیٹلی ایک آپشن دینی تھی کہ بجٹ کے اوپر کام بھی ہو سکتا مکمل طور کی اوپر بنتا اور ایک میسیج کنوے کیا گیا کہ ملازمین پور امن بھی ہیں اور ہم نے بڑا کلیر کٹ یہ بھی ثابت کیا کہ حکومت کے ساتھ ہیں مگر اپنے حقوق سے پیچھے نہیں اٹھیں گے تو ہمارے تمام صوبائی قائدین جو اس وقت کمیٹی کے اندر موجود تھے موسم جو آگے دو تین سے چار دن کے بعد جو ہے ہمارا عید کی چھٹیاں جو ہے شروع ہونے والی ہیں وہ وفاق کے اندر جتنے تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں اس کے باوجود ایک بڑی تعداد جو ہے ہماری ملازمین کی وفاق کی جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت عزر عوان صاحب اور دیگر ساتھیوں کے تحت ٹیچنگ و نون ٹیچنگ میڈم رہیمہ رہیمان کچھ ساتھیوں کے نام ایڈوکیشن کے حوالے سے میں وضعات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سکول بند ہونے کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد لے کے ساتھی آئے پنجاب سے بھی اور سکول بند ہونے جب چھٹیاں ہوئی ہیں تو لوگ اپنے علاقوں میں مائیگریٹ کر جاتے ہیں تو تمام ساتھیوں کی یہ رائے تھی جس کی اوپر یہ کیا گیا میری طرف سے بینگ چیف کوارڈینیٹر بلکل یہ اوپن تھا کہ اگر تمام قائدین مشاورت سے کہتے ہیں تو وفاق میں سیکیٹیریٹ کے سامنے دھرنا بلکل ہم اسی طرح سے کنٹینیو کرتے دھرنا دینا پڑتا دھرنا گیٹ بند کرنے تھے ہر چیز پور امن رہتے ہوئے دیفنیٹلی جلاو گھراو یہ ساری معاملات نہیں ہو سکتے سرکاری ملازمین بہت سے ساتھی ایڈونچر چاہتے ہیں بہت اس کے اندر پھر آپ کے پاس جو پور امن احتجاج کرنے کی آپشنز ہیں آئندہ کے لیے وہ ختم ہو جاتی ہیں تو ساتھی تسلی رکھیں انشاءاللہ جو باقی چیزیں ہیں اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں جو آپ نے حاصل کی ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ ہمیں تو پندرہ سے بیس فیصد کی جو میکسیمم تھی ایک چیزیں الحمدللہ اتنا پریشر تھا یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ پچیس فیصد تک گئے پرپوزل کے اندر موجود تھا میں نے آخری ویڈیو کے اندر بھی آپ سے شیئر کیا کہ کمیوٹ کو جو ہے پچیس سے جو ہے بیس اور تین سال کی ایوریج ستر فیصد کٹ دیا تھا صرف تین سال کی ایوریج بھی اس وقت رکھی تھی انہوں نے جو پرپوزل بھی لے کے آئے تھے مگر کابینہ کے اندر جب یہ پیش کیا گیا ہمارا استجاج تھا تو اس پرپوزل کو ریجیکٹ دیا گیا اور جو سیکنڈ آپشن تھی سی پی فنڈ کی وہ کہا کہ نئے آنے والے ملازمین کے لیے تو تمام ساتھیوں کو ایک دفعہ پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں تمام پنجاب کے پی کے گلگت بلتستان ازاد کشمیر سے ہمارے ساتھی آئے تھے پہلی دفعہ کوارڈینیشن ہوئی انٹریکشن ہوئی میرا نمبر 03325177 956 آپ ساتھیوں کے پاس ہوگا بھی کوارڈینیشن کریں ہمارے پاس ٹائم ہے عید کے بعد قدر موسم بہتر ہوتا ہے انشاءاللہ یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کے اندر انشاءاللہ مجھے امید ہے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی خاص طور پہ جو ہمارے فیڈرل کے ساتھیوں کی میں بات کروں پنجاب کے تو وہاں پہ موسٹلی جو ایشیوز تھے ایڈوکیشن کی سائٹ پہ تھے ان کی میٹنگ جو اگالبن کل ہے ایڈوکیشن منسٹر کے ساتھ تو ہمارے فیڈرل کی اپگریڈیشن کا ایشیو ہو ریگولرائیزیشن کا ایشیو ہو جو ہمارے کنوینس ہے اور یہ ٹیکس والی بھی یہ چیزیں اور تنخواہوں میں تفریق کا ایشیو جو ہے رانہ سناولہ صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے وہ ہم اس کے اوپر اپنی ورکنگ کتنا فیننشل ایمپیکٹ کیا چیز کیسے ہو سکتی ہے ان کے پاس لے کے جائیں گے چیزیں آگے کریں گے خاص طور پہ پی ڈیوڈی کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے تمام ساتھی ذہنی طور پہ تیار رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ایشیو بنتا ہے تو ہمیں اپنے ساتھیوں کے لیے ایک دفعہ پھر سے نکلنا ہے جو ہمارے الائنس کا حصہ تھے اس لیے کہ کل کو اگر آپ آپ کے ادارے کی اوپر بات آتی ہے تو تمام یونینز آپ کے ساتھ کھڑی ہوں ریمان باجوا کی اوپر بھی بات آ سکتی ہے تو پھر سارے ساتھی ادھر کھڑے ہوں کسی بھی ادارے کی اوپر بات آتی ہے ہمارے واگڈا کے ادارے ہیں ڈسکو ہے آئی ایس کو ہے میپکو ایل ایس کو ہے اگر وہاں پہ پرائیوٹائزیشن یہ اس طرح کی بات آتی ہے تو ہمیں وہاں پہ کھڑے ہونے اپنے ملازمین کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے نہیں تو اپنے اپنے گھر کی آگ لگی ہوگی تو سارے دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے گھر کا ایشو ہے ایک دفعہ پھر سے اگر ساتھیوں کو میں کوئی رسپیکٹ نہیں دے سکا کوئی وزن ویٹیج ان کے مطابق نہیں دے سکا سخت آکوپائٹ تھا ساتھیوں سے گرمی کے اندر کوئی گستاکی یا کتاہی ہوئی ہو تو ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی الحمدللہ جو چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں باقی چیزوں کے لیے بھی ہم مزید یونٹی کے ساتھ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ دوبارہ سے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے آپ کے حقوق کے اوپر کسی قسم کا میں نے پہلے بھی کہا تھا سمجھوتا نہیں ہوگا مگر تمام معاملات دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم چیزیں فائنلائز کریں گے تمام وفاقی و سبائی ملازمین کی مشافرت کے ساتھ اب تمام دوستوں کا شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اس میسیج کو شیئر بھی کرنے پاکستان زندہ بات آل گورنمنٹ ایمپلائیز زندہ بات اور ملازمین اتحاد زندہ بات